اسلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پروفیشنل بزنس کارڈ کو ڈرو کرنے کا طریقہ جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی ڈرو کیا تھا اپنے یعنی کے کورل ڈرام پر جو کہ ایک بہتی کلر فل سا جو ہے گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائنر کا جو ہے ایک بزنس کارڈ ہے تو آج کس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک دیکھتے رہیے انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اسی طرح کا بزنس کارڈ ڈرو کرنے کا طریقہ سکھیں گے تو چلی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ٹوٹوریل میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعریف کروا دوں ناظرین میرا نا محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انسکیبوٹر اینڈ گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل انسکیبوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپس سبسکرائب نہیں کیا بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے تھورو ملتی رہے ہیں تو اوکے ناظرین یہاں جو ہے میں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ آج کی جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے ایک بہت پیارا سب پرفیشنل سا جو ہے بزنس کارڈ ڈرو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سمپلی میں نے یہاں پر اپنا کورلڈرہ اوپن کیا یہاں پر جو ہے میں کورلڈرہ کا نائن ورجن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے کورلڈرہ کا کوئی بھی ورجن یوز کر سکتے ہیں سب میں میکنگ کا پرسیس بلکل سیم ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک بزنس کارڈ ہے جو کہ all to all cdr فارمیٹ میں ہے اس کی جو ہے ڈاؤنلوڈ لنک میں آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو کے end میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کے آپ لوگ اس کو easily ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں cdr فائل میں بالکل فری میں لیکن آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے یہاں آپ لوگوں نے ایک نیو جو ہے بزنس کارڈ کو ڈرو کرنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے نیو بزنس کارڈ کو ڈرو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر کچھ انگریڈینس ہیں جن کو میں use کروں گا اپنے جو ہے نیو بزنس کارڈ کو بنانے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے ایک بزنس کارڈ کا سائز لگانا ہے عام طور پر جو بزنس کارڈ کے سائز چلتے ہیں وہ چلتے ہیں انچز میں 3.5 انچز جو ہے اس کی ویٹھ ہوتی ہے اور 2 انچز جو ہے اس کی ہائٹ ہوتی ہے 3.5 بائی 2 کا جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک ریکٹینگولر ڈرو کر لی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ریکٹینگولر کو ہم لوگ جیسے ہی ایرو ٹول کی مدد سے ہم لوگوں نے یہاں سے ایرو ٹول کو چوز کیا اور یہاں پہ جو ہے اپنی جو ہے ریکٹینگولر کو ہم لوگوں نے پک کیا اور یہاں پر ہم لوگوں نے اس کے چاروں کارنرز کو ٹین بائی ٹین کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں پہ 10x10 کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے چاروں کارنرز بلکل سموث ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے اس میں جو ہے یہاں سے یہاں پر سے جو ہے ہم لوگوں نے اس میں 80% بلیک کلر فیل کر دینا ہے 80% بلیک کلر فیل کر دینا کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی کو نیچے کی جانب ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے اس کو بٹ میپ میں جا کے کنورٹو بٹ میپ کر دینا ہے گری سکیل پر تو یہ جو ہے ہماری بٹ میپ ہو گئی پھر ہم لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے آلٹ ڈبل سی بی کا بٹن پریس کرنا ہے اور سمپلی یہاں پر ہم لوگوں نے اوکے کا بٹن پریس کر دینا تو یہ جو ہے ہمارے سامنے فلڈ ڈارک ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر ایک بار جو ہے اس کو گری سکیل پر کنورٹو بیٹ میپ کر لینا ہے سو کنورٹو بیٹ میپ کر لینا کے بعد میں نے یہاں سے اس کے تھوڑا سے سائز کو میں نے اس کے یہاں پر انکریز کیا سو انکریز کر لینا کے بعد میں یہاں پر چلا گیا ٹرانسپیرنسی ٹول میں ٹرانسپیرنسی ٹول میں جانے کے بعد یہاں سے جو ہے میں نے اس کی ٹائپ کو چینج کر دیا میں نے یہاں پہ کر دیا فاؤنٹین پہ فاؤنٹین پہ کر لینے کے بعد یہاں لوگوں نے اس کو کر دیا ریڈیل شیئے میں ریڈیل شیئے میں کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے جو ہے سائز کو تھوڑا سا کم کیا سو یہاں تک جو ہے میں نے سائز کو اس کے یہاں پر میں نے اس کی فلو کو میں نے یہاں پہ کم کر دیا سو کم کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے فرنٹ آف پیج کیا اور دونوں کو سیلیکٹ کیا اور اپنے کی بار سے سی ای کا بٹن پریس کے تو یہ جو ہے بلکل سینٹر میں آ گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے سیمپلی اس کو یہاں سے جو ہے گری سکیل پر ہی ہم لوگوں نے ایک بار پھر کر دینا ہے اس کے بعد میں نے سی بیک آف پیج کر کے اپنی ریکٹانگولر میں پاور کلپ کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے بزنس کارڈ میں ایک ٹیکچر درو کیا ہے تو یہ ٹیکچر ہم لوگ یہاں پہ کیسے درو کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسی ریکٹانگولر کو ہم لوگوں نے نیچے رائٹ کلک سے ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے ختم کر دینا ہے سو ختم کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ اب کلک کرنا ہے سب سے نیچے والے ٹول پر میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹول ہے پوسٹ سکریپٹ فیلڈ ڈائیلوگ تو ہم لوگوں نے سمپلی اس پر کلک کر دیا اور کلک کر لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ پریویو فیل کے بٹن پر کلک کیا تو ہم یہاں پہ اس کے پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیسا یہاں پہ جو ہے ٹیکچر دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے میں نیچے کی جانب ڈریک کر رہا ہوں اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک ٹیکچر ہے کونسٹرکشن کا تو ہم لوگوں نے اس کو اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ جو ہے ٹیکچر ہمارا یہاں پر فیل ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی آوٹلین کو یہاں سے ہم لوگوں نے رائٹ کلک کر کے جو ہے اس کی آوٹلین کو یہاں ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو گری سکیل پر کنورٹو بٹ میپ کر لینا ہے سو کنورٹو بٹ میپ کر لینے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے گئے ٹرانسپیرنسی ٹول میں اور اس کو ہم لوگوں نے یونی فارم پر ٹرانسپرنس کر دینا ہے ایٹی فائف پکزل پر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو یہاں فرنٹ آف پیج کیا اور بالکل اس طرح سے جو ہے ہم لوگوں نے اس کے سینٹر میں رکھا سینٹر میں رکھ لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا نیچے کے جانب موف کیا موف کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس ٹیکچر کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگ گئے ایفیکٹس میں اور ایفیکٹس میں جانے کے بعد یہاں ہمارے پاس ہے پاور کلیپ اور یہاں پر ہے پلیس اِنسائیڈ کنٹینر تو ہم لوگوں نے اس پر کلک کر کے جس چیز میں ہمیں پاور کلپ کر دینا ہے اس پہ ہم لوگوں نے اس ایرو ٹول کی مطلب سے کلک کر دینا ہے جیسی میں نے کلک کیا تو یہ اس کے اندرmp اس بھی پاور کلپ چلا گیا اب ہم لوگوں نے پاور کلپ میں ان 경 snap اندر کی باند ہم لوگوں نے ش Grad limit کو فاقتبر سے تصویم کیا شکن کے پاس اگلے پاور کلپ میں جائیں To as we fix cut لائے 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 لائیں لائے لائے موت going پر میں اٹھا پہ آف اب ہم لوگ اندر کی جانب اس کے بعد ہم لوگdoing اللہ حر gasPro's کے پاس آگ Yes پاہ میں نے جسل controlling اور کم کرتا ہوں. سنپلی میں ٹیکچچر کو یا پر سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں آ سے گیا انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٢ول میں اور میں اس کو یہاں پر کر دیا نائنٹی فائیو پوائنٹس پر اس کے بعد سنپلی میں پاور کلپ سے باہر آ گیا اتنا ٹیکچچر جو ہے ہمارے سامنے بہت ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر بیک گراؤنٹ جو ہے یہاں پہ create کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے simply ہم لوگوں نے جو ہے rectangular tool کی مدد سے rectangulars یہاں پہ draw کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سیون rectangulars ہم لوگوں نے یہاں پہ draw کر دینی ہے تو simply اس کو میں نے right click سے duplicate کیا اسی طرح سے میں آگے duplicate کرتا چلا جا رہا ہوں میں اس کو اور سب کو میں نے ایک بار اکٹھا کیا اور اکٹھا کر لینے کے بعد بلکل میں نے جو ہے اپنی rectangular کے یعنی کے اپنی business card کی ground کے بلکل center میں کر لیا اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اوپر کی جانبی move کیا اور یہاں سے میں اس کے size کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اب جو ہے میں نے ان میں colors fill کرنے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ red color fill کر دیتا ہوں اس سے آگے والے میں نے یہاں سے orange color fill کر دیا اس کے آگے والے میں میں نے یہاں سے yellow color fill کر دیا اور اس سے آگے والے میں میں نے یہاں سے جو ہے مسترڈ کلر فل کر دیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ گرین کلر فل کر دیں گے تو سیپلی میں نے یہاں سے کلر پیلٹ میں سے گرین کلر سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں فروزی کلر فل کر دیتا ہوں اور اس سے آگے جو ہے میں یہاں پہ شوکنگ پنگ کلر فل کر دیتا ہوں سب کی آوٹ لینز کو میں نے یہاں سے ختم کیا یہاں سے دور سا سائز میں نے انکریز کیا اور اوپر کی جانبی میں ایک ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کے انگل کو چینج کر دیا دونوں کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد جو ہے بالکل میں نے ان کو اپنے جو ہے بزنس کارڈ میں میں نے اس کو پاور کلپ کر دینا ہے اور یہاں سے تھوڑا تھوڑا میں سائز ان کا کم کر لیتا ہوں سو یہاں تک جو ہے ہمارے سامنے بیسٹ ہے سو اوکے ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ جو ہے فوٹو ایڈ کریں گے جس کلائنٹ کا بھی آپ لوگ یہ بزنس کارڈ ڈراؤ کر رہے ہیں سمپلی آپ لوگوں نے اس کی فوٹو جو ہے یہاں پر لگانی ہے ایک ریکٹانگولر میں جیسے کہ سمپلی میں نے یہاں پہ ایک ریکٹانگولر دراؤ کی ریکٹانگولر کو دراؤ کر لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اس کے کارنرز کو یہاں پہ سموٹھ کر دینا ہے فائف فائف پکزل پر میں نے کارنر بلکہ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹین ٹین پہ تو یہاں پہ میں نے simply 1010 پر جو ہے میں نے اس کو یہاں پہ smooth کر دیا سو smooth کر لینے کے بعد یہ میرے پاس ایک photo ہے جو کہ میری ہی photo ہے جو کہ clip part photo ہے تو simply میں نے اس کو یہاں پہ جو ہے اس کی center میں کیا center میں کر لینے کے بعد جو ہے rectangular کو میں یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں photo کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے کے جانب drag کیا اور اس کو جو ہے میں نے photo کو سمپلی سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں گیا ایفیکٹس میں اور پاور کلپ میں جانے کے بعد یہاں سے میں نے فوٹو کو اپنی ریکٹانگولر میں پاور کلپ کر دیا اس کے بعد سمپلی میں نے اس کی آوٹلین کو نن کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے فوٹو کو ایڈ کر لیا ہے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کا جس کا ہم لوگ بزنس کا ڈرو کر رہے ہیں اس کا نیم کیا ہے اور اس کا اہدہ کیا ہے یعنی کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کس چیز کا جو ہے بزنس کا ڈرو کر رہے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ گرافک ڈیزائنر کا جو ہے بزنس کا ایک ڈرو کر رہا ہوں تو اسی لیے جو ہے میں نے یہاں پر ایک سائٹ پہ جو ہے فوٹو ایڈ کی ہے پرسن کی فوٹو اور دوسری طرح میں لکھا ہے ہیلو مائی نیم ایز انساری آئی ایم آ گرافک ڈیزائنر تو اس کو میں نے سمپلی یہاں پہ اڈجیسٹ کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے ریکٹانگولر ٹول کی مدد سے نیچے کی جانب ایک ریکٹانگولر ڈرو کرنی ہے سو ڈرو کر لینے کے بعد اس میں بلیک کلر فیل کیا اور اس کو گری سکیل پر کنورٹ ٹو بیٹ میپ کیا اور اپنے کیبورڈ سے آلٹ ڈبل سی بی کا بٹن پریس کیا اور سمپلی اوکی کا بٹن پریس کر دیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ چلے گئے ٹرانسپیرنسی ٹول میں اور اس کے ہاف ایری کو ہم لوگوں نے اس طرح سے جو ہے ٹرانسپیرنس کر دیا سو ٹرانسپیرنس کر لینے کے بعد ایک بار پھر میں نے اس کو کنورٹ ٹو بیٹ میپ کیا گری سکیل پر اور یہاں سے میں اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو اپنی ریکٹانگولر میں پاور کلپ کر دیا سو اوکے ناظرین نیچے کی جانب ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کریں گے اپنا یعنی کے جو ہے ایڈرس وغیرہ جو ہو ہے ہمارا ہمارا ای میل ایڈرس کیا ہے اور ہمارا فون نمبر وغیرہ کیا ہے جیسا کہ عام طور پر بزنس کارڈ وغیرہ پر یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں ہم لوگ بالکل اسی طرح سے لکھیں گے تو اس کو لکھنے کے لیے سمپلی میں نے یہاں سے ریکٹانگولر ٹول کا یوز کیا سمپلی ایک ریکٹانگولر میں نے یہاں پہ ڈراؤ کی اور اس کے جو ہے دو کورنرز کو میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے گول کر دیا گول کر لینے کے بعد میں اس میں سمپلی یہاں پہ وائٹ کلر فیل کر دیا سو فیل کر لینے کے بعد آگے کی جانب میں نے اس کو ڈبلیکیٹ کر دیا اسی طرح میں نے تین جو ہے یہاں پہ پارٹس بنا لیا اور بلکل ان کو میں نے سینٹر میں کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے میرے پاس یہاں پر جو ہے تینوں چیزیں میں نے یہاں پر اگزیمپل کے طور پر لکھ کے رکھی ہوئی ہیں تو سمپلی انھی چیزوں کو جو ہے میں یہاں پر ارجسٹ کروں گا جلست آپ لوگوں کو میں یہاں پر سکیچ دوں گا باقی جب آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر کریٹ کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنے فون نمبر وغیرہ ڈالیں گے تو سمپلی میں نے سب سے پہلے یہاں پر اس چیز کو میں نے سیلیکٹ کیا اور میں نے یہاں سے کنٹرول پیج اپسے سے فرنٹ آف پیج کیا دونوں کو میں نے شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد اپنے کیبورڈ سے سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ بے کس سینٹر میں آ گیا اور اسی طرح سے جو ہے میں باقی بھی یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں اسی طرح سے جو ہے میں نے تیسرے والے کو بھی یہاں پر سیٹ کر دیا سو فائنلی فرینڈز جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے بہتی پیارے سے سٹائل میں خوبصورت سے سٹائل کا جو ہے ہم لوگوں نے ایک بزنس کارڈ جو ہے یہاں پر بزنس کارڈ کی ہم لوگوں نے یہاں پر فرنٹ سائیڈ جو ہے درو کر لی ہے اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے اس کی سیکنڈ سائیڈ یعنی کے بیک سائیڈ درو کریں گے تو وہ ہم لوگ کیسے درو کریں گے سمپلی ہم لوگوں نے اس میں سے جو ہے فوٹو کو ختم کر دینا ہے اور یہاں سے جو ہے میں ان چیزوں کو یہاں سے پیچھے والے جو ہم لوگوں نے ریکٹینگلر ٹول کی مجھ سے بنائی تھی میں نے اس کو یہاں پر ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کر لینے کے بعد یہ جو ہمارا نیم ہے ہم لوگوں نے اس کو ٹاپ آف پیج کر دینا ہے میں پاور کلپ میں گیا اور اوپر والی لائن کو میں نے سمپلی یہاں ختم کر دیا اس کو میں نے یہاں پر اڈجسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے میں ان کے سائز کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور پیچھے جو ہماری ریکٹانگلور تھی جس پہ ہم لوگوں نے جو ہے ٹرانسپیرنسی ٹول کی مرض سے فلو یوز کی تھی اس کو میں نے سیمپلی یہاں سے ختم کر دیا اور ایک جو ہے وائٹ کلر کی ریکٹانگلور میں نے یہاں پہ ڈرو کی سو ڈرو کر لینے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے نیچے کی جانب جو ہے ہمارے ایڈریس وغیرہ جو ہمارا تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لگا دیا سیمپلی میں ان کے سائز کو یہاں بڑا کر دیتا ہوں اپنے نیم کو میں یہاں پہ فرنٹ آف پیج کر کے جو ہے ٹاپ سائٹ پر میں نے اس کو ارجسٹ کر دیا اب یہاں ہمارے پاس جو کچھ ورڈز ہیں جو کہ ہیں یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام وغیرہ ان سب کو میں نے یہاں فرنٹ آف پیج کر کے اپنی ریکٹانگلور میں پاور کلپ کر دیا انگرو پال کیا میں نے ان کو یہاں پہ اور نیچے والی ہماری جو کلر کمبینیشنز تھی ان کو بھی میں نے یہاں پہ انگرو پال کیا اور ییلو کلر والے میں میں جو ہے ایٹی پرسنٹ فیروزی کلر میں یہاں پہ فیل کر دیتا ہوں اس طرح سے اور سب کو میں نے یہاں پہ ان کے ان باکسز میں میں نے ارجسٹ کر دینا ہے بلوگر کو بھی یہاں پہ فلیر کو بھی اور یہاں پہ جی میل کو بھی میں اس میں ارجسٹ کر دیتا ہوں یاہو کو بھی میں نے اس میں ارجسٹ کر دیا سب کو یہاں پہ سیلیکٹ کیا اور ان میں میں نے یہاں سے وائٹ کلر فل کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے qr کوڈ ہے اس پرسن کی جے جے اس کا جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر بزنس کارڈ رو کیا ہے اس پرسن کی انفرمیشن کے لیے ہمارے پاس یہاں پر qr کوڈ ہے تو سیمپلی میں نے یہ بھی اپنے بزنس کارڈ میں لگا دیا ہے سو فائنلی فرنس جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں کس طرح سے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو ہے ایک بزنس کارڈ کو ڈراؤ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ جو ہے نیچے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل ارنس کمپوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنا کے فوراں بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیڈ نوٹیفکیشن کے ثروب ملتی رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف کتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کہ لیں گے السلام علیکم پاکستان زندہ بات